حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے صحابی رسول بن گئے سارے صحابہ نے اور میرے نبی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا آپ بھی ذرا کہیں نعرہ تکبیر پھر بلند آوا سے کہیے نعرہ تکبیر ارے ادھر صحابہ نے اللہ کا نام بلند کیا یہ پہلا موقع ہے جب سارے صحابہ نے ملکے اللہ کا نام سرعام بلند کیا اور زبان بلند آواز سے کہنے لگی اللہ تو سب سے بڑا ہے آس پاس کے مکانوں میں آس پاس کے علاقوں میں آس پاس کے لوگوں کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور ادھر حدیث اور سنتے جائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے آکے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آپ اور آپ کے صحابہ خوشیاں نہیں منا رہے بلکہ عمر کے اسلام لانے پر آسمانوں کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت اسلام کے دامن یا محبت میں دامن اسلام میں دامن رسالت میں عمر کی آمد ہوتی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں چلیے یا رسول اللہ خانہ کعبہ میں چلتے ہیں حضرت عمر چلے میرے نبی چلے سارے صحابہ چلے ادھر کافر نے دیکھا ادھر سے کافر نے دیکھا ہر طرف سے کافروں کی آنکھیں کھلی رہ گئی ارے آگے آگے عمر چل رہا ہے آگے آگے ان کا نبی چل رہا ہے پیچھے پیچھے صحابہ چل رہے ہیں ارے ہوا تو یہ کیا ہو گیا خانہ کعبہ میں پہنچے عمر نے اعلان کیا اے میرے نبی یہاں پہ اللہ کا نام لیجئے یہاں پہ ازان دلوائیے ازان ہو گئی یہاں پہ نماز پڑھائیے اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور سر عام مکہ کے کافر دیکھتے رہ گئے کہ میرے نبی نے جمعات کروائی اور صحابہ اکرام نے پیچھے نماز پڑھائی اللہ اکبر کبیرہ کافروں نے دیکھا ضرور پہلے ظالم ظلم کرنے آ جاتے تھے آج کسی کی ہمت نہ پڑی آج کسی کو جرت نہ ملی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کننا عزتا منذ اسلام عمر جب سے عمر اسلام لائے اللہ نے ہمیں عزتتا فرما دی